پاکستان نے کرتارپور راہداری کی افتتائی تقریب میں بھارت کے سابق وزر آزم من موہن سنگھ کو مدو کرنے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے کیا تفصیلہ سامنے آئی ہیں اس حوالے آپ کو آج کیسے ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں وزر خارجہ شاہمت قریشی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مشاورت سے فیصلہ کیا ہے کہ کرتارپور راہداری کی افتتائی تقریب ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس کی ہمیں بہت خوشی ہے اور پاکستان اس کی بھرپور تیاری کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ وزر آزم کی اس میں ذاتی دلچسپی ہے اور اسی لیے ہم بھارت کے سابق وزر آزم من موہن سنگھ کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس تقریب میں آئے کیونکہ ان کا یہ عقیدہ بھی ہے اور وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے بات کو جاری رکھتے ہوئے وزر خارجہ کا کہنا تھا کہ من موہن سنگھ سکھوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں لہٰذا میں حکومت پاکستان کی طرف سے اور بطور ہے وزر خارجہ انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم من موہن سنگھ کو تحریری طور پر دعوت دینے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں جبکہ ہم باقی سکھ برادری کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور بابا گرو نانک کے پانچ سو پچاسوی جنم دن کی خوشی میں شریک ہوں خیال رہے کہ گزشتہ برس اگست میں سابق بہارتی کرکٹر نفجو سنگھ سدھو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی دعوت پر وزر آزم عمران خان کی تقریب حلف برداری اور شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے انہوں نے اس تقریب میں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ سے گلے ملے اور ان سے غیر رسمی گفتگو کی تھی اس حوالے سے سدھو نے بتایا تھا کہ جب ان کی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان گرو نالک صاحب کے پانچ سو پچاسویں جنم دن پر کرتارپور رہداری کھولنے سے متعلق سوچ رہا انہوں نے مزید کہا تھا کہ پاکستان فوج کے سربراہ اس ایک جملے میں انہیں وہ سب کچھ دے گئے جیسا کہ انہیں کائنات میں سب کچھ مل گیا ہو بعد ازہ بھارت کے سکھ یاتریوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے وزر آزم پاکستان عمران خان نے گزشتہ برس 28 نومبر کو کرتارپور رہداری کا سنگ بنیاد رکھا تھا جس میں شرکت کے لیے نفجوت سنگھ سدھو پاکستان آئے تھے پاکستان نے بھارتی وزر خارجہ سوشما سوراج کو تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی تاہم انہوں نے شرکت سے معذرت کر لی تھی کرتارپور کہاں ہے اور سکھوں کے لیے اتنا اہم کیوں کرتارپور پاکستانی پنجاب کے زلہ ناروال میں شکرگڑ کے علاقے میں درہ راوی کے مغربی جانب واقعہ ہے جہاں سکھوں کے پہلے گروہ نانک دیو جی نے اپنی زندگی کے 18 برس گزارے تھے کرتارپور میں واقع دربار صاحب گردوارہ کا بھارتی سرحد سے فاصلہ 3 سے 4 کلومیٹر کا ہے سکھ زائرین بھارت سے دوربین کے ذریعے ڈیرہ بابا نانک کی زیارت کرتے ہیں بابا گروہ نانک کی سالگرہ منانے کے لیے ہزاروں سکھ زائرین ہر سال بھارت سے پاکستان آتے ہیں پاکستان میں واقعہ سکھوں کے دیگر مقدس مقامات ڈیرہ صاحب لاہور پنجہ صاحب حسن عبدال اور جنم اسطحان ننکانہ صاحب کے برقس کرتارپور ڈیرہ بابا نانک سرحد کے قریب ایک گاؤں میں ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان کرتارپور سرحد کھولنے کا معاملہ 1988 میں تیپ آ گیا تھا لیکن بعد ازاں دونوں ممالک کے کشیدہ حالات کے باعث اس حوالے سے پیش رفت نہ ہو سکی سرحد بند ہونے کی وجہ سے ہر سال بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر سکھ بھارتی سرحد کے قریب عبادت کرتے ہیں اور بھارت سے زائرین دوربین کے ذریعے گردوارے کی زیارت بھی کرتے ہیں دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ